میں کہہ حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا شاباش 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 توں جی میں شالہ ازاد تھی خیر ہوئی خوش آمد کرنا لیتے صبح و شام لانا تھے میری کمزوریوں بندرڑا اونکھی گالتے بولتے حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا حسن وہی ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں لو کر اللہ کہہ ویسا ہو تو میں چوتھا مصرہ پڑھوں گا جشن ہو جائے گا حسن وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا علی کے لادلے بیٹے نشام والوں سے کلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین گی آہ 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 جیوں بھنوال جیوں جی پوتر جی من دولے اینہ پوترات کی خیر ہو با یار جیوں پچھے کھڑے ہو ہاتھ ёچھے ہچھے ہچھے ہائے بنری جیو بیٹا دیکھ میں اس کا جواب ضرور دیتا لیکن مصر ہی میرے ہیں یہ تھے ان کہہ رہے درویش برجانے درویش علی کا لے اسی کا جواب دے دوں وہ نور آئین پنجتن محمد تھا ایک بادشاہ حسن دا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہی دنیا کے کسی ممبر پہ پہلی بار یہ مصر پڑھ رہا پڑھتا نا مجھے اٹھارہ کو ایک محفل پڑھنی ہے کراچی چودہ کی قسم میں میں نے اپنے آپ میں تحقی ہوا ہے میں وہاں پڑھتا اب تو نے کہا ہے اسی کا جواب دے دیں تو لے پھر سن وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا علی کلال رئیس ادن محمد آئے 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 جی مرشد جی 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 وہ جی جی وہ بھلوالہ نے جیو پترا سلام ہی میرا بیٹا آپ کو اس میں تو ہی بولنا چاہیے جتنا آپ نے وقت گزارا علماء کے ساتھ وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا تیرے پیچھے بیٹھے نے وہ نہیں پہ بول دے ماں کی سارا پنڈال ٹھیکی وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا مذر نے اشارہ کیتا ہے آو بھئی وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا علی کلال رئیس عدن محمد تھا میں انکلالہ کریں گا لوگ کیے میں جو نہیں خبردہ علی کلال رئیس عدن محمد تھا یہ تبصرہ ہے مکمل حسن کی سیرت پہ پیمبری کے علاوہ حسن محمد اوہ میں صدقے اوہ سلام ہی میرا جی جی ابرار بھائی جی جیو آئے دری ہو گیا جب آپ راضی ہیں وہ نور آئینہ پنجتن محمد تھا ایوی انچولی جیتھے علیہ علیہ ونہو تھے انچولی ایک اڑی گل وہ نورے نوکر اب آس آکھے ایوی انچولی ہے لے آفر انچولی بنائیے لے آتن انچولی دے میار دی ایک گل سنا ہوں بلا تشبیح یوں ہاتھوں پہ تھا نبی کے حسن محمد کے ہاتھ پہ محمد تھا خلقن و خلقن و نتکن اشبہ ناس بے رسول اللہ حسن خلق میں بھی محمد خلق میں بھی محمد نتک میں بھی محمد مزاجن محمد تھا حسن مزاجن محمد یعنی اس سے زیادہ مزاج کیا ہو حسن کا دشنام درازی کر رہا ہے سامنے کھڑا بندہ پادار میں پوری پوری لفظوں میں یاد کر رہا ہے گالیوں سے نواز رہا ہے مولا حسن اسے دعا کر رہے ہیں وہ دشنام درازی کر رہا ہے بدتمیزی کر رہا ہے غلط زبان استعمال کر رہا ہے مولا جوابن کا جیتے رہو سلامت رہو اچھا اللہ تمہاری خیر کرے ایک ملنگ ایک نوکر کھڑا کر اس نے کہا یبنے نصول یہ بھی کوئی بات ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے غلط زبان استعمال کر رہا آپ دعائیں دے رہے ہیں فرمایاء تیرے پاس دو درم ہیں اس نے کہا نہیں فرمایاء میرے پاس ہیں جو نکال کے اسے دے دی فرمایاء میرے پاس تھے تو میں نے تجھے دیئے ہے اس نے کہا ہاں فرمایاء تیرے پاس نہیں تھے تو نے مجھے نہیں دی اس نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اور میں پھر جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہوں جی بابا جی جی پین جی وہ نو جی اور بلوال ہائے 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 اے میں ہتھانی جافر خیر ہوگی ہاتھ ان سے یا علی مدد ہائے دری ہمیں اس کے پاس غلادتیں ہیں وہ غلادتیں دیتا ہے ہمارے پاس دعائیں ہمارے پاس دعائیں ہیں ہم بسم اللہ ہم دعائیں دیتے ہیں بہت شکریہ بہت مہربانی اس کے پاس غلادتیں ہیں وہ غلادتیں دیتا ہے ہمارے پاس دعائیں ہیں ہم دعائیں دیتے ہیں وہ جو بات نہیں خیر ہے تیشونی ضرورت وہ جو بات میں کرنا جا رہا تھا اب محمد بار بار حسن کو جوم رہے ایک نوکر آگے بڑھا ایک ملنگ آگے بڑھا اس نے کہا یا رسول اللہ بچوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے اتنا کوئی نہیں جومتا اتنا کوئی نہیں جومتا فرمایا میں کب جوم رہا ہوں نہیں قصور نہیں توڑا چالی منٹ ہو گئے تو انہوں مسلسل دات دین دیا دین دیا ایتے میں نویڈا تجربہ ہے ایتے میں نویڈا ایکسپیرینس ہے اے جیتے نوکر بیٹھے ایتے ایک بندہ بیٹھا کراچی تے پنتالی پنجاب منٹ دی دات تو بات چپ کر گیا تب میں گل کی تھی تے گل بڑی مزہ دار سی تے وہ بولیا نہیں میں کہہ جی بات کا مزہ نہیں آیا کہہ دا صاحب میں تھک گئے ہوں دات دے دیکھے تو ساں تے پھر یہ مندر مکھی ہوئے میں اسم پل آدھا تو انہوں بھول دا ہائے دلی کراچی دی بھی اپنی دات دا اپنے ایک سٹائل ہے اپنے ایک مزاج ہے اور میں میک اپ چوم رہا ہوں اس نے کہا جی میرے سامنے آپ چوم رہے ہیں اور فرمانے میں کب چوم رہا ہوں فرماتے قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے ایک واری تیمینو آکھیں بھی انچولی ایک واری مہتے نو آکھوں میں جو تھا مصرہ میں اپنا جیتن لگے بھی انچولی ہے بھلوالج جیتن بھلوالج کراچی لگے تے پھر سوادے پڑندہ ورنہ مگ گئی گال فرماتے قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے یہ عالم انوار میں مخدوم رہا ہے بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے عزل سے میرے ہی لبوں سے وہی سے چون رہا ہے تیری کیا بات ہے سارا کلیجہ بھی چاہیدے ہے نا اس گھر کے فضائل برداشت بھی تو بھی ہوتے نا بابا جی چھیڑی جان دے ہو چھیڑی جان دے ہو میں آنکھیں بڑے ہو گئے ہیں چھیڑی جان دے ہو چلو آؤ چھیڑے جیتے قیام دین کی آم آج گاہ مبارک ہو میں کہے قیام دین کی آم آج گاہ مبارک ہو عیرم کی ساری حکومت کا شاہ مبارک ہو کہا یہ آج کی شب سیدہ سے خالق نے فدق کی جنگ کا پہلا گواہ مبارک جیو پترا غازیستان ہے بیٹا جگ جگ جیو جیتے اندر ہے علیہ و مولے حائد علیہ کہا یہ آج کی شب آج تو آڈیاں جنگیوں ہوں تو آڈے پتر جی من تو آڈیاں نسنہ جی من چلی یار سبحان اللہ پہا کر دیں تو لائے گا لہور سن دربار سجا ہوا تھا شام میں مولا حسن بھی گئے ہوئے تھے یعنی شام میں دن جڑا ہوا تھا جیسے بندے ترہ چار پراتھے سہری جکھالنے میں ان کی پتا شام میں دن کی ہوئے تھا کیا بات کیا بات اچھ اوہ میں صدقے شام میں حسن کا سورج نصف النہار پہ تھا شاباش شاباش ہاں بیٹا یہ بات ہوئی نا حسن کا سورج نصف النہار پہ تھا حسن کی وجہ سے شام میں دن چڑھا ہوا تھا شام کیا کہ ہم نے دو چار نوکروں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ علی کا بیٹا آیا ہوا ہے کوئی اسلامیات پہ گفتگو نہیں کوئی دنیات پہ بات نہیں بس ہم سب ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تم میرے بارے میں کہتے رہو کہ تمہارے کیا کہنے میں تمہارے بارے میں کہتے رہوں گا تمہارے کیا کہنے ایک دوسرے کے آباؤ اجداد کی تعریف کرتے ہیں ساتھ بندے تھے حالات ایسے نہیں کہ میں ان ساتھ بندوں کے نام لے سکوں بس ساتھ بندے کرشیوں پہ بیٹھے تھے حسن کرشی اسخدار پہ بیٹھے تھے ایک بندہ ساتھ بندہ او یار تیرے ابے دے کیا کہنے او تیرے دادے دے کیا کہنے او تیرے پر دادے دے کیا کہنے ساتھ بندے ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے تعریف کر کے چپ ہوئے ساتھوں بندے حسن نے مسخورا کے ساتھوں کی طرح دیکھا اور فرمائے مبارک ہو تم لوگوں کو اپنے اپنے آباو اجداد کا پتہ تو چل گیا نہیں مجھے پتہ جائے دی صاحب جو جملے پر نہیں بولا اس کا کیا میار ہے وہ سنتا کیا ہے وہ بولتا کب ہے راضی رمی مولا اجساں رہی فرمائے مبارک ہوں تم لوگوں کو اپنے آباو اجداد کا پتہ تو چل گیا ایک خوش آمدی بندہ آگے بڑھا ان نے کہا یہ ابن رسول ہم نے تو چلو ایک دوسرے کی تعریف کری دی ہے آپ بھی کچھ اپنے بابا کے بارے میں اپنے دادا کے بارے میں اپنے آباو اجداد کے بارے میں بتائیں کچھ آپ بھی اپنا ناز کریں نا آئے میں نے امکان دے بادشاہ حسن دی کا سامے پتہ زندگی گزر گئی ہے تو آٹی نوکنیاں کر دے کر دے سارے دسارہ پنڈال ان تو اگلی پندر رمضان تک بولے میرے پہلے میں سے دادی نہیں بوری ہوں دی علی قلال نے سر اٹھایا فرماتے ہیں فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے ہتھ کھولیں ہتھ کھولیں میرا بیٹا ہتھ کھول دے ہتھ کھول دے میرا بوتا اللہ اکبر فرماتے ہیں جی سلامی سلامی پورا مصرہ دورائی میری زندگی جذافہ کی تھی میری کمزوری ایک قرآن دی سوہ بندہ ڑھو کی گلتے بولے فرماتے ہیں فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے شاباش 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 و بلوال ایک واجدی کھیڑ نہیں مذر گوائی نہیں بلوال کا ہمیشہ یہی میار رہا ہے فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے ایسا کوئی بھی میں نے اس میں سے دی قیمت چاہی دیئے ایسے دی میں فیصلہ کرنا ہے میں نظم پڑھا یا جھڑ دیا فرماتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے فرماتے ہیں مجھ سے میرے باپ دادا کا بوچھتے ہو اپنی عظمت پہ کیے تفسریں چتنے تم نے میرے گھوڑے کے فضائل ہیں زیادہ ایسا کوئی بھی نہیں میں زندگی پہلی باری بھلوالے ترلا پیا کرنا میں بیٹھنا نہیں میرے اکلے چار مصرے میں نے حوصلہ بن گئی مصرے میں لکھے ہیں دوہزار نوئچ آج دوہزار پندرہ ہو گئی ہے میں ست سال ہو گئے ہیں میں مصرے نہیں پڑھے دردیں ہمارے پر بندیاں بولنا نہیں نعرہ انجلائی میں نے حوصلہ بن گئے ہیں میں مصرے پڑھوں ہاں خودی کے سارے دکھوں کا الائی دیکھا ہے خودی کے سارے دکھوں کا الائی دیکھا ہے آہد کے عمر سے وحدت مزائی دیکھا ہے فلک سے اترا ہے ایک آئینہ محمد کا نبی نے خود کو بھی جی بھر کے آج دے اللہ کی طرف پڑھیں گے اللہ کی طرف پڑھیں گے خودی کے سارے دکھوں کا علاج دیکھا ہے خودی کے سارے دکھوں کا اجازت رکھنا ہستا جی خودی کے سارے دکھوں کا علاج دیکھا ہے خودی کے پین پریز میں پتہ بے بچ کی خودی کے سارے دکھوں کا علاج دیکھا ہے آہد کے عمر سے وحدت مدائی دیکھا ہے فلق سے اترا ہے اکائینہ محمد کا نبی نے خود کو بھی جی بھر کے نبی نے خود کو بھی جی چرا چار میں سے ہور سنو آپ انگڑا یاد کرنے نور پہ نور کی تنزیل کا منظر تو سنو اصلا کو پتر یاد کرنے تیتری سال دا شوکت سینے دے اندر نور پہ نور کی تنزیل کا منظر تو سنو عرش کی گود میں خود عرش اترتا بھی رہا وہ کھو گیا وہ کھو گیا آسان کرنے نور پہ نور کی تنزیل کا منظر تو سنو عرش کی گود میں خود عرش اترتا بھی رہا ہم مالوی تم ہی کہو اس کو ولادت لکھوں ماں کا روزہ بھی رہا لال کا سجدہ بھی جی بھائی جان جی جی لالا جی 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 کو اینا پترانی خیر ہو جائو یار ہالی حق ہالی موسیقی موسیقی بچبن میں ایک شیک سے کہنے لگے حسن اوقات کی بسات کا مہور تلاش کر بیٹا جی بچبن میں ایک شیک سے کہنے لگے تو جی میں بچبن میں ایک شیک سے کہنے لگے حسن اوقات کیوں پتر میں نے بکھی اوقات کی بسات کا مہور تلاش کر نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے ہے باپ کا تو باپ کا میم پر تلا پوچھ کے دس ہی میں اچھا بولو پونے تو ہدا تو ساکھ ہے پونے تو ہدا اونہ میں ڈیڑھ دا ہدا میں پونے دو بھی کر دینا ٹھیک ہے جی وہاں دا ہے وہ بڑے نے اچھا جی بڑے ہو ہاں دنگی ہو بھی اس پتر نے مزہ کیتا ہے چلے تھا جواب سنتے ہیں ایک ہوش ہے سنانا اوقات کی پیشات کا مہور تلاش کر جو بھی تھا ممبر پہ انہیں کہا حسن ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی ہم بزرگ تھے ہمیں تم سے یہ توقع نہیں تھی علی کلال نے کہا مگر ہمیں تم سے یہی توقع شاواش شاواش اے اس نسل واسطے لیڑی نسل اردو پڑ دیئے تھے مدل ہیں دیئے جنا اسمہ چکتائی کو پڑے ہویا ہے جنا فراز میں پڑے آئے اس نسل واسطے ہاں ہاں فرمائے مگر ہمیں تم سے یہی توقع تھی ان کا سوچا تو ہوتا میں کوئی عام آدمی میں دیر رات میں اللہ کے نبی کو شانوں پر بٹھا کے لے گیا ہے کوئی چھوٹی بات ہے میں اللہ کے نبی کو شانوں پر بٹھا کے لے گیا ہے کوئی چھوٹی بات ہے جلال آگے علی کلال کو فرماتے ہیں میں رسالت کی شبیہ ابن علی دین کا وقار ہے میرے دم سے گلستان شریعت میں بہار اے فیصلہ کرنے سے پہلے فیصلہ تو دیکھ لے تو محمد کی سوار ہی میں محمد کا سوار ہوں محمد کا سوار ہوں